اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں رمی زہمہ گیارہ سالہ بچہ گر کر جاں بھاک ہو گیا پولیس اکام کہتے ہیں لگتا ہے بچے نے خودکشی کی ہے شفقت عزیز کی ریپورٹ دیکھے کراچی کا گیارہ سالہ طالب علم سکول کی دوسری منزل سے گر کر حلا حبیب اللہ فیڈرل بی ایریا بلوک سولہ کا رہائشی اور ساتھویں جماعت کا طالب علم تھا بچہ دوسری منزل سے گرہ تو نیجی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم دوران علاج دم توڑ گیا بلس کے مطابق بچہ شوگر کا مریض تھا اکثر اسے مرگی کے دورے پڑھتے تھے لگتا ایسا ہے کہ بچے نے خودکشی کی ہے میں جہاں پہ جگہ دیکھی سکول کی انتظامیاں سے انٹروجیشن کی ہے اور ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق بچہ شوگر پیشنٹ تھا اور چار سے پانچ دفعہ یہ سکول کے اندر پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ بچہ شوگر کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا جس پہ اس کے والدین کو بلوا کر بچے کو ہینڈ آور کر دیتے تھے بچے کی میڈیکل رپورٹس اور والدہ کی سکول انتظامیوں کو دی گئیں طبیعت خرابی کی درخواستیں بھی منظر عام پر آگئیں بلس کا کہنا ہے کہ واقعے کی ہر زابیہ سے تحقیقات کر رہے ہیں اگر سکول انتظامیہ کی غفلت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی شاہ نواز یہ بتائیے گا کہ اسکول انتظامیہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا دیکھیں صدرہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور میں اسی مقام پر موجود ہوں جہاں آج یہ واقعہ پیش آیا ہے میرے پیچھے آپ کو نجی سکول نظر آ رہا ہوگا جہاں آج جو ہے گیارہ سالہ حبیب اللہ دوسری منزل سے کود کر جہاں باق ہو گیا ہے پولیس کا جائے وکوہ کا دورہ کیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر انہوں نے جائے وکوہ کا معاینہ کرنے کے بعد یہ پایا ہے کہ جو ہے پانچ فیٹ اونچی دیوار ہیں یہاں پر بنی ہوئی اور اس کے ایک سٹیپ بنا ہوا ہے اس کے بغیر بچہ جو ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے اس کو دھکا دیا ہو بغیر بچہ ایک سٹیپ پر چڑا ہے اور اس کے بعد دیوار پر چڑا ہے اس کے بعد وہ کودہ ہے واقعہ کی سی زی ٹی وی بھی منظر عام پر آ چکی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ جو ہے گر رہا ہے اور آجاستے میں جو ہے اس کے وہ تار آتے ہیں اس سے وہ کرن لگتا ہے اور زمین پر گرتا ہے سکول انتظامیہ کو بھی انٹیروگیشن کا جو ہے حصہ بنایا گیا تمام سٹاف سے اس بارے میں پولیس نے پوشتاز کی ہے اس کے بعد یہ پولیس کا کہنا ہے کہ لگتا تو نہیں ہے ایسا ہے کہ کوئی کسی نے دھکا دیا ہو یا انتظامیہ کی گفنہ تظر آئی ہو والدین کی جانب سے جو ہے ایک میڈیکل ریپورٹ سکول انتظامیہ کو دی گئی تھی وہ ریپورٹ جو ہے پولیس نے جو ہے بچے کے فیٹ پڑتے تھے اور پچہ شگر کا مریض تھا اور ذہنی طور پر ڈسٹرپ تھا پولیس کا ہی کہنا ہے کہ اگر والدین کہتے ہیں تو اس کا مختبہ درز کیا جائے گا لیکن اتنائی طور پر ان کو یہی لگتا ہے کہ پچے نے مومین طور پر خودکشی کی ہے شانواز یہ بتائیے کہ پولیس یہاں سے اب تک کیا شوائد حاصل کر پائی کیا بیانات ریکارڈ کیے کیونکہ ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی دکھائی دے رہا ہے تو کیا اس کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی پولیس حکام کی جانب سے دیکھیں پولیس یہاں پر پہنچی تھی انہوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا تھا یہاں سے جو کیمرے لگے ہوئے تھے اس کی فوٹیجز حاصل کیتی ہیں بچے کی میڈیکل ریپورٹ حاصل کیتی ہیں اس کے بنا پر جو ہے پولیس نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ان کے مطابق جس کا پولیس کا یہی کہنا ہے یہی لگتا ہے کہ بچے نے خودکوشی کی ہے اور انتظامیہ ملابس نہیں پائی گئی ہے لیکن ابھی مزید تحقیقات کر رہے ہیں جو فوٹیجز حاصل کی گئی ہے اس کو انیلائز کر رہے ہیں اگر کوئی ایسے شواہد ملے جس سے انتظامیہ ملابس پائی گئی تو انتظامیہ کے خلاف غفلت کا مقدمہ درج کیا جائے گا پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے شاہنواز ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس معاملے پر بچے کے گھر والوں کا کیا موقف ہے ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے ساڑھے سات بجے جس کے بعد والدین مختلف ہسپتالوں میں بچے کو لے کر جاتے رہے بچہ جو ہے گویوشی حقی حالت میں تھا بچے کی حالت خاصی نازک تھی تو مختلف ہسپتالوں میں جاتے رہے ہیں اس کے بعد ایک نیچی ہسپتال نے بچے کا انتقال ہوا ہے تو والدین کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ ان سے بات کی جا سکے ہم نے بھی بہت کوشش کی اور اس کے علاوہ پولیس نے بھی بہت کوشش کی کہ اس واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن والدین کا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس وقت احسن نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کی جائے ایک چیز اور واضح کر دیجئے گا جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ اسکول انتظامیہ کو بھی معلوم تھا کہ بچہ بیمار ہے اگر یہ بچہ بیمار تھا تو اسکول انتظامیہ موطاعت کیوں نہ تھی دیکھیں اسکول انتظامیہ کی جانے سے موطاعت بار شکایت کی گئی والدین جو آتے تھے اسکول کو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پانچ بار سے پہلے بھی اسکول انتظامیہ کی جانے سے والدین کو شکایت کی جاتے تھی ہماری یہاں کے بچوں سے بات ہی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چھت پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی شانواز آپ ہمیں آگاہ کریں آپ سے مزید بھی اپریٹس آسل کریں گے ریجسٹرار دی آئی آر پی ایس رفیہ ملنہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیہ صاحبہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کے علمے بھی ہوگا گیارہ سال کا بچہ جان سے گیا انتظامیہ کے پاس واضح جواب میں بس یہی کہہ رہے ہیں کہ شگر اور مرگی کا یہ مریض تھا کیا یہ جواب کافی ہے آپ کے خیال میں یہ جواب بالکل کافی نہیں ہے اور اس کی مدر سے بازابطہ ہماری فون پہ بات ہوئی ہے جیسے ہی واقعہ کا ہمیں علم ہوا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ستار سمار صاحب وہ اس وقت ادارے میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ پوری تحقیقاتی رپورٹ بنائے کہ یہ ایشو ہوا کیسے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جب اس وقت ہر چیز قبل از وقت ہوگی میری طرف سے کہنا کیونکہ ظاہر ہے میں ایک ماہ بھی ہوں صرف ریجسٹرار تو نہیں ہوں اور ہمارا ڈائریکٹر وہاں گیا ہوا ہے چھیک ہے رافیہ ملہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حادثہ ہے یا خودکشی ہے دونوں صورتوں میں سکول انتظامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس صورتحال میں دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے سیون تھائٹی پہ جو سکول انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ سیون تھائٹی پہ بچہ اوپر گیا ہے جیسے ہی گھر سے آیا ہے اکارڈنگ تو رکشہ ڈائیور وہ کہتا ہے کہ یہ بلکل خاموش تھا مدر کہہ رہی ہے کہ گھر سے بہت خوش خوش گیا ہے اور میرا بچہ بلکل خاموش نہیں تھا چھے دن پہلے وہ جو بچہ تھا وہ بیمار تھا اور چھے دن کی چھٹی کے بعد اسکول جا رہا تھا تو اکین وہی بات ہے کہ اسکول کو ابھی ہم موقف لے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ڈائریکٹر بھیج دیا ہے جیسے ہی کوئی رپورٹ آتی ہے تو وہ آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے رفیہ صاحبہ ساتھ ہی موجود رہی گا معروف سماجی رانوما سارم برنی صاحب یہ میں جوائن کر چکے ہیں سارم برنی صاحب ایک بچہ جو کہ بیمار تھا اسکول انتظامیہ کو اس کا ادراک بھی تھا ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسکول انتظامیہ پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی تھی کہ اس بچے پر خاص نظر رکھی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بہت دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے جس میں مجھے بڑا دکھ کے افسوس ہے اور اگر یہ جو بھی واقعہ ہے اب تو سی سی ٹی وی کیمرے عام ہیں انہوں نے لگائے نہیں لگائے مجھے علم لیں گے اس کا اگر لگائے ہیں تو بہت آسان ہو جائے گا واقعہ کے کیا ہے اور کیا نہیں لیکن ہاں اگر بات کیجئے خودکشی کی دیکھیں خودکشی کو کوئی کچھ کوئی بھی نہیں محفوظ کر سکتا کنی بھی حوالے سے انسان جب اپنا دشمن ہو جاتا ہے تو اس کا دوست کوئی نہیں بن سکتا اس کا حمدر کوئی نہیں بن سکتا اگر ایسا کوئی واقعہ اس بچے کے ساتھ ہوا ہے گیارہ سال کی بچے کے ذہن میں کیا تھا یا بیماری سے کتنا پریشان تھا تو اللہ بہتر جانتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اگر ہاں ان کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے تو پھر تو میرے خالے کہ اسکول انتظامیہ کی خلاف تک داروائی ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ نے اس عام معاملے پر ہم سے گفتگو کی ساجسات رافیہ بلو اس رافیہ بللہ صاحبہ آپ کا بھی بیت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ نے ڈی پیو پاک پدن تبادلہ اس خود نوٹس نمٹا دیا وزیر اعلی پنجاب کے سر سے ناہلی کی تلوار ہچ گئی عدالت نے سردار عثمان بزدار آئی جی پنجاب کلیم امام اور احسن جمیل گجر کے معافی نامیں قبول کر لیے آئندہ کار سرکار میں مداخلت نہ کرنے کا انتبا چیف جسٹس نے نئے پاکستان کے طرزے حکومت پر بھی سوالات اٹھا دیے اسلامباد سے ذلکر نین اقبال کی ریپورٹ کیا یہ قانون کی حکمرانی ہے کیا یہ ہے نیا پاکستان آگئے ہیں سارے مل کر نیا پاکستان بنانے جب ہم باسٹ ون ایپ کی انکوائری کرائیں گے تو نیا پاکستان بنے گا میری ناپسندیدگی کا پیغام وزیراعظم تک پہنچا دیا جائے ڈی پیو پاکستان تبادلہ کیس میں چیف جسٹس کے سخت نماغ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ماملے کے اہم کردار وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار آئی جی کلیم امام اور احسن جمیل گجر کے معافی نامیں پیش عدالت انکوائری رپورٹ کے حوالے سے اعتراضات پر تینوں کی معافی قبول کرتے ہو وہ آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس نے از خود نوٹس نمٹاتے ہوئے انتباق کیا کہ آئندہ کارے سرکار میں مداخلت کی تو کیس دوبارہ کھول دیں گے احسن جمیل گجر کے حوالے سے منصفیالہ نے کہا کہ گجر کہیں اور بدماش ہوں گے یہاں کسی کے بدماشی نہیں چلنے دیں گے اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد آویس نے وزیراعظم پنجاب کا کو بسٹ ون ایف کیس میں یہ سوالات بھی اٹھیں گے لاہور ہائی کورٹ نے آرٹیکل چھے کی کاروائی کی درخواست پر نواز شریف کو جواب جمع کرانے کی ادایت کر دی عدالت نے عدالت نے پیش ہونے پر صحافی سرر علمیڈا کا نام ایکزٹ کنٹرولیس سے نکالنے کا بھی حکم دے دیا اسی بارے میں مزید دیکھئے شاہد حسین کے رپورٹ ممبئی حملوں پر متنازعہ انٹرویو کا معاملہ آرٹیکل چھے کی کاروائی کی درخواست پر نواز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کیس کی سماد جسٹس مظاہر علی اکبر کی سروراہی میں تین رکنی بینچ نے کی عدالت نے اس تفسار کیا کہ کیا حکومتی سطح پر انٹرویو دیکھا گیا درخواست گزار وکیل کیس کے قابل سماد ہونے پر دلائل دیں سماد کے دوران بینچ کے سروراہ نے اس تفسار کیا کہ میاں نواز شریف آئے ہیں ذرا چہرہ ہی دکھا دیں جس پر نواز شریف اپنی نشس پر کھڑے ہو گئے عدالتی نوٹس کے باوجود غیر حاضر رہنے والے صحافی سیرر المیڈا بھی عدالت میں پیش ہو گئے عدالت نے وارنٹ گرفتاری معتل کر دیے اور ان کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دے دیا نون لیگ کے قائد قیامت پر کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی واپسی کے لیے نکلے تو خاصی دھکم پیل بھی ہوئی کیس کی آئندہ سماد بائیس اکتوبر کو ہوگی بارہ مائی دوہزار اٹھارہ کو صحافی سیرر المیڈا کا مضمور اخبار میں شائع ہوا جس میں نواز شریف کا مقتصر انٹرویو شامل کیا گیا تھا نواز شریف نے کہا تھا ممبئی حملے کے ذمہ دار پاکستان کی جنگ جوے تنظیمیں تھی اس بیان نے ہر جانب غم و غصے کی لہر دوڑا دی تھی بارہ مائی کا دن تاریخ میں دوسری بار اس وقت قبروں کا مرکز بنا جب صحافی سیرر المیڈا نے نکالے گئے وزیر آدم نواز شریف کا متنادہ انٹرویو شائع کیا تھا نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان میں جنگ جو تنظیمیں سرگرم ہیں انہیں غیر ریاستی اناثر کہنا چاہیے کیا ہمیں انہیں اجازت دینی چاہیے کہ وہ سرحد پار جائیں اور ڈیڑھ سو اپراد کو ممبئی میں قتل کر دیں ذرا مجھے بتائیے ہم کیوں ممبئی کا کیس مکمل نہیں کرتے جبکہ دوسری جانب صورتحال یہ تھی انڈین وزاعت داخلہ کی ڈیپیڈی سیکرٹری آر وی مانی نے اشرت جہاں قتل کیس میں بیان حلپی تسلیم کیا تھا کہ دوہدار ایک میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ اور دوہدار آٹھ کا ممبئی حملہ بھارتی حکومت کی اپنی کاروائی تھی اس حوالوں سے ممبئی حملوں کے تفتیشی افسر ستیش ورما نے انہیں خود حقائق بتائے تھے دوسری جانب جبکہ صورتحال یہ تھی کہ بھارت میں ایٹی اے سربراہ حیمن کر کرے کے قتل پر سوال اٹھائے جا رہے تھے ساری تحقیقات انتہا پتن ہندو جماعتوں پر انگلیاں اٹھا رہی تھی اس وقت نواز شریف کے ات متنادہ بیان نے پاکستان میں غصے کی لہر دوڑا دی تھی نواز شریف نے ممبئی مقدمے کے فیصلے پہلے ہی پاکستان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا ڈالا تھا براہ راست آپ کو لے چلیں گے ساف اور سر سبز پاکستان پروگرام کی افضائی تقریب سے وزیراعظم خطاب کر رہے ہیں انصاف تھا فلائی ریاست تھی میریٹوکرسی تھی اس ریاست کے اندر انسانیت تھی اور جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ان کی دو سینگز تھی جن کے اوپر مسلمان چلے ایک یہ انہوں نے بار بار ہم سنتے رہتے ہیں بچپن سے کہ آدھا ایمان صفائی ہے لیکن انہوں نے کوئر ان کی ایک حدیث ہے انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے لیے اس اگلی دنیا کے لیے اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یعنی کہ جو آج آپ اس دنیا میں کر رہے ہو یہ سوچو کہ دس سال پچاس سال سو سال ہزار سال کے بعد اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دنیا پہ یہ ایک بڑی سوچ تھی جو کہ آج دنیا کے انوائرمنٹلس اس کی بات کرتے ہیں یہ تب انہوں نے چودان سو سال پہلے بات کی تھی اور جو آپ اگر پرانے اکاؤنٹس پڑھیں کروسیڈز کے تو جب کروسیڈز کا مسلمانوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا تو وہ ایک چیز کہتے تھے کہ مسلمان بڑے صاف تھے وہاں کوئی کانسپٹ نہیں تھا ہمام کا جس طرح انہوں نے جب مسلمانوں کی دنیا سے ان سے ہوا تو ایک بڑی صفائی کی وہ بات کرتے تھے صاف تھے لوگ آج بدقسمتی سے الٹا حساب ہو گیا ہم یورپ جاتے ہیں ہم انگلنڈ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں صفائی ان کی کوئی گندگی نہیں سوچزلڈ میں جائیں کوئی نظر ہی نہیں آتی گندگی اور ہم اب پاکستان میں جب پھرتے ہیں تو یہ ابھی عمین اسلم نے آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھی کہ صرف بتالیس فیصد پاکستانیوں کے پاس ٹوائلٹ فسیلٹیز ہیں اور اترے ہی پاکستانی ہیں جو کے جو کے پاس سینٹیشن ہے اور پھر یہ بھی دکھایا کہ ہندوستان پچھلے چار سال میں وہ اس چیز کو پر قابو پا رہا ہے ہمارے سے آگے نکل گیا ہمارے حالات تھے ان کے بھی تو یعنی کہ یہ سب ڈوابل ہے یہ ہو سکتا ہے ہمارے ایک جب سے میں ہوش سنبھالی ہے یہ ایک فیلنگ ہے کہ یہاں ہم کوئی مختلف ہیں وہاں باہر کے ملکوں میں صفائی ہے لیکن ہم ایسے ہی ہیں یہ پاس ایک اکسپٹ کر بیٹھے کہ یہاں گندگی میں ہم نے رہنا ہے ہم پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں کو صاف رکھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ گھروں کے باہر اور لوگوں کا کیا حالات ہے اور یہ کچھی عبادی ہیں یہاں اسلام آباد بھی دیکھیں اسلام آباد نسبتاً ایک صاف شہر ہے باقی شہروں کے اگر کمپیر کریں لیکن یہاں ساتھ ہی کچھی عبادی ہیں دیکھیں اسلام آباد کے اندر ہے اور وہاں گندگی دیکھیں میرے ہوتے ہوئے میں یہاں بیس سال پہلے اسلام آباد آیا تو یہ یہاں سے جو چشمیں آتے تھے اوپر سے صاف تھے آج وہ سارے چشمیں سیورج بن چکے ہیں وہ جو کورنگ نالا ہے جو اس میں سے پانی جاتا ہے راول ڈیم میں جو کہ پنڈی کے لوگوں کا پینے کا پانی ادھر سے آتا ہے اس کے اندھر سیورج جا رہی ہے ساری راوی ہمارے سامنے ایک دریاء تھا وہ ایک سردیوں میں صرف سورج نکلتی ہے وہاں تو لاہور جو کہ ایک صاف شہر تھا جو اس کے سماغ لیولز ہیں جس قسم کی وہاں سماغ ہوتی ہے سردیوں میں اور اگلے مہینے نومیمر سے شروع ہو جاتی ہے وہ دنیا کی جو دینجر لیولز ہیں سماغ کے اس سے بھی بہت زیادہ اوپر ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک سارے ملک کو اس کیمپین میں انوالو کرنا ہے یہ بھول جائیں کہ یہ گورنمنٹ صرف کر سکتی ہے کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے یہ جب تک ایک ملک کے سارے طبقے امیر غریب بچے بڑے پروفیشنل کلاسز جب تک ہم سب اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے یہ ہم یہ بہت بڑا کوسٹ ملک ادا کر رہا ہے اس کا انہوں نے وہ جو فگر دکھائی کہ تقریباً چالیس ہزار بچے اس ملک میں صرف یہ گندگی کی وجہ سے مرتے ہیں جو باقی کوسٹ ہیں جو آج پاکستان جو ہیپیٹائٹس ہیپیڈیمک بنی ہوئی ہے آپ ایریاز میں جائیں ہیپیڈیمک ہے ہیپیٹائٹس وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم پانی میں زہر پھینک رہے ہیں اور یہ ہی سمجھ جائیں کہ یہ سب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے سنگاپور کے اندر جو ان کا دریاء تھا سنگاپور ریور مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ گیا تھا سنگاپور تو وہ سیورج اس پہ سے جاتی تھی جس طرح ہم راوی میں سیورج دیکھتے ہیں انہوں نے دس سالوں کے اندر وہ دریاء کا ایسا صاف کیا کہ وہ مچھلیاں نظر آتی ہیں تو یہ سب چینج ہو سکتا ہے تو ہم یہ جو کیمپین کرنے لگے ہیں یہ ایک پوری ہولیسٹک کیمپین ہے اس کے سارے پہلو کور کرے گی ہوا کی پولوشن دریاؤں کی پولوشن گندگی یہ جو اور پھر انٹریڈڈ ویسٹ اور پھر جو آج پانی کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور شہروں کے اندر پانی کی شورٹیجز کوئٹا کے اندر بھی میں وہاں تھا وہاں پانی کی شورٹیج کراچی میں پانی کی شورٹیج ایک آپ یہ دبائی چلے جائیں یوائی چلے جائیں تو وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سارے وہ پانی کو ادھر بھی پانی کم ہے وہ ری سائیکل کر رہے ہیں پانی اس پانی سے سبز کر رہے ہیں اپنے علاقوں کو تو ہمیں بھی اب نئی چیزوں کے پر جانا ہے اور ہم نے یہ جو گندگی ہے جو ویسٹ ہے اس سے انرجی ہم بنا سکتے ہیں اور وہ اب ہم پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں کہ بجائے یہ گندگی کا ایک بڑا اتنا بڑا ہمارے لئے عذاب بنا ہوا ہے اسی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ یہ جو پانچ سال کا یہ پانچ سال کی کیمپین ہے اس کے اندر انشاءاللہ ادھر بھی جائیں گے تو میں اس کیمپین کے چار پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا یہ کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے ذہن چینج کرنا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نیا پاکستان کدھر ہے نیا پاکستان تب ہوتا ہے جب نئی سوچ آتی ہے پہلے ذہن میں چیز آتی ہے پھر گراؤنڈ پہ آتی ہے جو بھی انسان نے بڑے بڑے کام کیے ہیں پہلے وہ انسان نے امیجن کیے ہوئے ہیں پہلے وہ انسان امیجن کرتا تھا کہ وہ چاند پہ جائے گا پھر وہ چلا گیا ہر چیز کے اندر پہلے اللہ نے انسان کا ذہن دیا ہے یہ ہے پاور ہاؤس ذہن ہے آپ کا چینج پہلے ذہن میں آتی ہے تو پہلے تو ہم نے لوگوں کو شروع بتانا ہے سارے اپنے بچوں سے شروع کرنا ہے بچوں کے سیلبس پہ ڈالنا ہے کہ صفائی اور پھر انوائرمنٹ محولیات جو ہیں جو ہمارا جو دوسرا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایشو ہے کہ پاکستان نمبر ساتھ پہ ہے وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے متاثر ہو رہا ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے ان دونوں چیزوں کے شروع سے سکول سے بچے جس طرح باہر بھی یورپ بغیرہ میں بچے شروع سے ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے تو ہم بھی آپ سے اپنے بچوں کے سیلبس کے اندر ڈالیں گے کہ آپ کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بڑوں کو بھی سمجھائیں پوری کیمپین چلائیں گے کہ وہ اویرنس کیمپین ہوگی کہ کتنا ضروری ہے ہم اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے شروع سے کیمپین چلائیں گے اور کلاس ون سے کلاس فائف کے سیلبس کے اندر ہی آ جائے گا اسلام آباد میں ہم نے شروع کر دیا ہے اور پھر ایک انٹیگریٹڈ سلوشن دیں گے جس طرح ابھی امین نے بتایا کہ ڈمپنگ سائٹس لوگوں کو اچھا ہم نے کورا جمع تو کر لیا اب یہ کدھر جائے گا تو اس کے لئے پوری کنیکشن ہوگا پوری ڈمپنگ سائٹس آئیں گی سامنے کدھر جائے گا جو آگے ہر لیول کے اوپر ہر تحصیل میں گاؤں کے سطح کے اوپر یہ انشاءاللہ سپریڈ کر جائے گا کہ ہر جگہ جو ویسٹ ہوگی اس کی پھر ایک ڈمپنگ سائٹ ہوگی اور اس سے ہی جو اگلا قدم ہوگا یہ جو ہم یہ جو ویسٹ انرجی اس کے اوپر آپ پورا زور لگا رہے ہیں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہر جگہ جو یہ گندگی ہوگی اس کو پھر ہم کنورٹ کریں گے وہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہمارے بجلی کے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ پھر ہم نے دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس کو مونٹر کریں گے اس کے لیے ہم نے ہم ایک ٹیم آف وولنٹیرز سارے پاکستان میں لیں گے اور ویسے بھی ہم اپنی گمن کے ذریعے مونٹرنگ کریں گے جس میں تحصیل لیول کے اوپر مقابلہ کروائیں گے تحصیلوں کا اور دو مینے ہر دو مینے مونٹر کی جائے گا اور چھے مینے کے بعد پھر روارڈ کریں گے جن تحصیلوں نے زیادہ صفائی کی ان کو بڑے کیش اوارڈز دیے جائیں گے اور جو پیچھے رہ جائے گی ان کو بھی ان کے جو جو افیشلز ہیں جو وہاں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جن کو پیسے مل رہے ہیں صفائی کرنے کے لیے ان کو پینلائز بھی کیا جائے گا سزا اور جزا آ جائے گا اس کے اوپر پھر نمبر ٹو یہ تیرہ تاریخ کو اگلے سیٹرڈے کو ہم پہلا دن کال ٹو ایکشن یعنی ہم اپنی اس کی ابتدا کر رہے ہیں یہ ہم شروع کر رہے ہیں تیرہ کو جو ہم سارے ملک میں نیشن وائیڈ تحریک لانچ کر رہے ہیں جو شروعات ہوگی اس کی وہ ہے سیٹرڈے کو اس میں ہمارے سارے چیف پنسٹرز ہمارے منسٹرز پریزڈنٹ گوونرز سب اس کے اندر شرکت کریں گے ہم سیول سوسائیٹی کو کہیں گے ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کہیں گے ہم یہ آپ کو کہیں گے کہ اپنے آج کل تو یہ بڑا زبردست طریقہ ہے اپنے موبائل فون سے تصویر کرو اور اس کو ووٹس ایپ پہ لگاؤ ایک پوری مومنٹ کا آغاز کریں گے کہ سارا ملک اس پہ شرکت کرے گا اور میں کنمنسٹ ہوں کہ جیسے جیسے ہم صفائی دیکھتے رہیں گے یہ مومنٹ بڑھتی جائے گی کیونکہ انسان کی اندر سے فطرت یہ ہے کہ وہ صفائی میں رہنا چاہتا ہے کوئی انسان گندگی میں نہیں رہنا چاہتا لیکن وہ یہ ایک ذہن آ جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی رہیں گے صفائی تو ہونی نہیں ہے تو پھر وہ ایکسپٹ کر جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم لوگ اس کا فائدہ دیکھیں گے جب صفائی گاؤں صاف ہو رہا ہے شہر ہو رہے ہیں محلے ہو رہے ہیں صاف تو اس سے اور زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو گورنمنٹ پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم ہر لیول کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے وہاں سے جو ویسٹ اسپوزل کے ہم نے بات کی لینڈفل سائٹس یہ ساری آپ کے لیے اس کے پر پوری مدد ہوگی اور پھر یہ جو ہمارے جو والنٹیرز ہیں یوتھ ان کو ہم پھر ایڈوکیٹس برائیں گے یہ جا کے یہ دیکھیں گے کہ کوئی کوئی اگر کوئی کہتا ہے تو کم از کم پیار سے اسے سمجھائیں گے کہ یہ آپ نے گندگی نہیں پھیلانی ہم ایمبیسٹرز بنائیں گے بیڈیا سے ہم اپنی اپنے سیلیبرٹیز سے سپورٹسپن سے ان کو ہم یہ کلین اور گرین پاکستان کے ایمبیسٹرز بھی بنائیں گے تو یہ ہمارا انشاءاللہ تیرہ تاریخ کو یہ نیشن وائد کیمپین ہماری شروع ہوگی ہم نے سارے مسجدوں میں ہم ریکویسٹ کریں گے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خود ان کا فرمان ہے صفائی تو ہم اپنے سارے مولوی حضرات کو ریکویسٹ کریں گے کہ مسجد میں بھی جمعہ کو یہ انانسمنٹ کریں کہ سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کو صاف رکھنا تیسرا ٹائلٹس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹائلٹس کی بڑی کمی ہے اور ایک تو وہ ایک سارے ملک میں پھلانے کی کوشش کریں گے جگہ جگہ پہ لیکن ساتھ ساتھ جو ابھی امیڈیٹ سٹیپ لیں گے دوزار دوزار تئیس تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے ملک میں کہ ٹائلٹس کی کمی نہ ہو یہ بھی سٹیڈی دیکھ رہے تھے کہ ٹورزم ٹورزم کم ہونے کی پاکستان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہاں ٹائلٹس ہی نہیں ہیں تو لوگوں کو بڑی یہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ لمبے لمبے ریموٹ ایریاز جو بڑے خوبصورت ایریاز ہیں لوگوں کو یہ گھبرات ہوتی ہے اس کی تو ایک تو وہ کریں گے دوسرا جتنے پیٹرل پمپس اور سی این جی سٹیشنز ہیں ان کو آج سے آرڈر چلا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائلٹس کو صاف رکھنا ہے ٹائلٹ کے باہر ہم نمبر دیں گے ایک ووٹس ایپ نمبر ہوگا کہ اگر وہ ٹائلٹس صاف نہ ہوا تو وہ تصویر کھینچ اس نمبر کے اوپر کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم ان کو فائن کریں گے جو بھی پیٹرل پمپ ہوگا تو ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ ٹائلٹس کو صاف رکھنا اس کے بعد جو چوتھی اور فائنل پوائنٹ جو میں کہہ بھی رہا تھا کہ ہم نے کلین اور گرین پاکستان سکاؤٹس کی ایک وولنٹیر مومنٹ ہم لانچ کر رہے ہیں یہ ریجسٹر کر سکتے ہیں ہم ان کو ویب سائٹ دیں گے جس سے یہ ریجسٹر ہو اور اس سے ہماری یہ سوچ یہ ہے کہ ہم نوکریاں بھی آخر میں دینے شروع کریں گے یہی مونٹر کرنے کے لئے صفائی لوگوں کو نوجوانوں کو ہم پے بھی کریں گے کہ جو آکے یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کوئی گندگی نہ پچھائیں ایڈوکیسی کریں لوگوں کو سمجھائیں اور ہر سطح پہ یعنی گاؤں سے لے کے شہروں تک یہ ساری پاکستان کے اندر یہ کیمپین شروع ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کنیکٹڈ ہوگی جو ہم گرین پاکستان کی درفتوں کی کیمپین جو ہم نے لانچ کی ہوئی ہے ہماری ٹارگٹ ہے کہ پانچ سالوں کے اندر دس عرب پاکستان میں درفتوں کھائیں یہ اگر دس عرب درخت جس طرح ایک عرب ہم پختون خواہ میں اگا چکے ہیں اگر یہ ہم کر گئے تو ہم ایکچلی یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی کلائمٹ چینج کے خلاف اور دوسری جو شہروں کے اندر ہم درخت اس لیے اگا رہے ہیں اور اس کی پوری کیمپین کریں گے کیونکہ یہ پولوشن کو ابزوب کرتا ہے یہ جو یہ جو شہروں کے اندر ہائے لیول آف پولوشنز ہے درخت ابزوب کرتے ہیں تو شہروں کے اندر بھی انشاءاللہ پوری کیمپین چلائیں گے میں اب سب سے میڈیا کے لوگوں سے انکر سے شو بز کے لوگوں سے سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کیمپین کو پلیز پوری تنا بیک کریں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں ہمیں فخر ہو اپنے ملک سے ایسا نظر آئے ہمیں باقی ملکوں کے مقابلے میں کہ ہمارا ایک صاف ملک ہے اور اللہ نے اس میں اتنی خوبصورتیاں دیئے اس سے ایسے ایسے علاقے دیئے ہیں ہم نے بدقسمتی سے اس کو ویلیو نہیں کیا اپنے درختوں کی بھی کٹائی کی ہم نے اپنے سارے جنگلات پنجاب کے سارے جنگلات آپ جب دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جنگل تھے ہم نے وہ ختم کر دیئے ہیں ہم نے اپنے دریاؤں کو پلوٹ کر دیئے جس کا آگے دیچے جا کے آپ جس طرح نیچے جائے انڈس سے نیچے جاتے رہیں تو آپ کو اتنی زیادہ بیماری آئیں گی اور آپ سندھ کے کئی حصوں میں چلے جائیں وہاں ہیپٹائٹ اس کی اپڈیمک پھیل چکی ہے تو ہم نے دریاؤں کو بھی صاف کرنا ہے ہم نے اس کی بھی پوری مونٹرنگ کا سسٹم بنائیں گے تو میں آخر میں سب کو اپنی قوم کو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں شرکت کرنی ہے یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو یہ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ بڑھتے جائے گی آگے پاکستان کے اندر گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں اور یہ بڑھتی جائے گی چیز کیونکہ ہماری عبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہاں پینتیس میلین تھی عبادی اور کہاں دو سو دس میلین عبادی پہنچ گئی ہے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہائیجین اور صفائی کریں شکریہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صافز اور سبزز و پاکستان کی موہم کی افتداحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ نیا پاکستان نئی سوچ کا نام ہے صفائی موہم کو تعلیمی نساب کا حصہ بنائیں گے تیرہ اکتوبر سے باقاعدہ صفائی موہم کا آغاز کریں گے مزید انہوں نے یہ کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے صفیر بھی مقرر کیا جائیں گے اور اس موہم کا باقاعدہ آغاز تیرہ اکتوبر سے ہو جائے گا پانچ سال میں دس ارب درخت لگائے جائیں گے یہ کہنا تھا وزیراعظم کا مزید انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں گندے پانی سے سب سے زیادہ بچے مر جاتے ہیں دریاؤں کو صاف کرنے کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے گا پیٹھیاری کے کالج میں مجبور باپ کو اکڑ دکھانے والے کلرک کی اکڑ ٹھکانے لگ گئی پہلے تعلیم کے باپ سے پیر پکڑوائے آج خود پیر پکڑ لیے متاثرہ شخص زفر اللہ بھی پھر بھی دعائیاں دیتا رہا وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے کلرک کو نوکری سے نکال دیا سندھ میں نظام تعلیم کا علم ناکھا جس کا ایک مندر سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا نیو سعید آباد کے سرکاری کالج میں کلرک کی فیرونیت خبروں کا مرکز بنی ایک بیٹی کا مجبور باپ رشوت خور کلرک کے پاؤں پڑ گیا تھا خبر نکلی تو وزیر تعلیم نے انکوائری بٹھا دی آج طلبی پر مرکزی ملزم کلرک جانب کیریوں کو حکم دیا کہ اب تم بچی کے باپ کے پاؤں پڑو معافی مانگو وزیر تعلیم سردار شاہ نے پریس کانفرنٹ میں فیصلے کی تفصیل بتائے اس ڈرامائی طریقہ انصاف پر کئی سوال بن گئے کہ آیا اس سے محکمہ تعلیم سندھ کے حالات بہتر ہو جائیں گے یا ہر اطلاق کسی ویڈیو کے وائرل ہونے انتظار کرے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد پر سنگیر الزامات سامنے آگئے ایف آئیے کے انٹی کرپشن یونٹ تحقیقات کا آغاز کر دیا سبحان احمد دوہزار دس سے سی او او کے حدے پر برا جمان ہے پاکستان کرکٹ کے طاقتور ترین شخص پر کرپشن کی الزامات چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد کے خلاف ایف آئیے کا انٹی کرپشن یونٹ متحرک ہو گیا مپینا طور پر چھ سنگیر الزامات کی تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آندن سے زائد اساسے بنانے کا الزام بورڈ میں بھاری رشوت لے کر نوکریاں دینے چیمپینز ٹروپی دوہزار تیرہ کی ٹکٹوں میں خود بود کرنے اسلام آباد کرکٹ اسٹیڈیم کے ٹھیکے میں کروڑوں کی رشوت لینے کا بھی الزام ہے انٹی کرپشن یونٹ ڈومیسٹک کرکٹ کے ری انفرسٹرکٹرنگ میں بڑے گھپلوں کی تحقیقات بھی کر رہا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئیے پرید علی کا کہنا ہے فیصلہ میرٹ پر ہوگا سبحان احمد ملویس ہوئے تو سخت سزا بھکت نہیں ہوگی درجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ الزامات کا جواب دے چکے ہیں پہلے نیب کلیرنس مل چکی ایف آئیے سے بھی کلین چٹ مل جائے گی تابق کپتان جاوید میادات کا یہ کہنا ہے کہ پی سی بی میں کوئی پوچھنے والا نہیں جب میں بورٹ میں تھا تو سب پر نظر رکھتا تھا سب میرے خلاف ہو گئے تھے سما سے گفتگو میں مزید کیا کہا آپ کو سناتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہن یہ چاہیے اگر صحیح ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا اور میں کہے تو ہر دپارٹمنٹ میں دیکھنا پڑے گا ان کو بھی دیکھا جائے گا جو پاس میں چوئرمند رہے ہیں ان کا بھی حساب کتاب نکلے گا بلکل نکلے گا کیونکہ بورٹ میں کوئی دیکھنے والا کوئی بولنے والا کوئی انتظام جو تھا میں بھی جب تھا تو اس وقت یہ کمچہ نہیں آتی تھی کون اپنے 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 بلکل اسی لئے مجھ سے موبلم ہوتی تھی کیونکہ میں ٹرائی کتر تھا ہر جگہ دیکھنے کی تو بڑی مشفل ہوتی تھی ان لوگوں کو فیس ہوتی تھی سادے جتے بھی جوئرمند بھی آئے تھے قصور کے سرحدی علاقے میں غیر قانونی شکار کھیلنے پر سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خر سمیت پچیس افراد کو مہکمہ وائل ٹائف نے حراست میں لے لیا دو لاکھ دس ہزار جرمانہ دینے پر غلام مصطفیٰ خر اور دس ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا غیر قانونی شکار کا یہ معاملہ ہے اور ایسے میں غلام مصطفیٰ خر زیر حراستت تھے اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سماکہ نمائند میا شفیق سے میا شفیق بتائیے گا یہ قصور کے سرحدی علاقہ میں سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خر جو کہ پی پیو کے نمائندے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمرا زیر قانونی طور پر شکار کھیل رہے تھے کہ مہتما وائل لائف کی ٹیم نے اچانک اطلاع ملنے پر چھپا مارا تو انہوں نے وہاں پر موجود پتیس سے زائد اخراط کو گرسار کر لیا اور جب کے بعد میں کسی اعلیٰ شکریت کی کالانے پر انہوں نے جو غلام مصطفیٰ خر اس کے دس ساتھیوں کو دو لاکھ رتائے جرمانہ کرتے ہوئے انہیں ارہا کر دیا ٹھیک ہے اپنے نمائندی عبد الرحمان سے مزید بات کریں گے عبد الرحمان یہ بتائی گا یہ کمیٹی باقاعدہ طور پر کام کب سے شروع کرے گی کتنے دنوں میں ریپورٹ جمع کرانی ہوگی آج جلد کمیٹی ایک دو دنوں میں یہ کام شروع کر دی گی صوبائی وزیر کارنون سلطان محمد کی سربانائی میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جبکہ اس کے دو دو میمبران اپوزیشن سے اور دو حکومت سے ہیں جس میں ایم ایم اے کے این ایتونہ اوپی پی کے سراؤلہ اپوزیشن سے جبکہ پی ٹی آئی کے عارف احمد زائی اور خریق اللہ جو ہے وہ شامل ہیں جبکہ کمیٹی کو جو وہ دیا ہوا ٹاسک دیا ہوا ہے وہ طلبہ پر پولیس تشدد یونورسٹی میں مبینہ بجو نوانی اور گیٹائر دیوں یونورسٹی کے داخلہ امتحانی حاصل اور دیگر فیسوں میں دس فیسوں سے زائد اضافے سمیت جو اس وقت مختلف ایشوز یونورسٹی میں چل رہے ہیں امیلیجی تکیقات کرے گی انکوائری کرے گی اور چودہ جنہیں کے اندر اندر تکیقات مکمل کر کے سفارشات جو ہے مواملے کی تفصیل آپ نے دی عبد الرحمن آپ کا شکریہ اب آپ کو خبر دیں نیوک راچی سیکٹر گیارہ جی میں فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا 38 سالہ احمد اپنے والد کے ہمراہ نیشنل سیونگ سے رقم نکلوا کر گھر کی جانب جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی اسی پر اپریٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے خورشید علم سے خورشید کیا بتا پائیے پولیس اس واقعے سے متعلق اب تک دیکھیں رمیز آپ سے تھوڑے دیر پہلے احمد اباس کی میت کو اباسی ایسپتال سے سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے جو ایس ایس پی راجہ عمر خطاب ہے انہوں نے بتایا واشید دوران کے جو ایک گولی ملی ہے بقوے سے اس کو فرنزک نمائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور گلستان جوہر میں بلشن اقبال میں جو ایک قتل کی بارداز ہوئی تھی چند روز پہلے اس میں اور علاسی بسکوائر کے پاس جو ٹرافیک اہلکار کو مارا گیا تھا اور اس واقعے میں مماثلہ تلاش کرنے کی بھی کوشش کی جا رہا ہے اور مختلف پہلے اس نے دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ تھی یا محض ایک تلونت مار کا شخصانہ ہو سکتا تھا لیکن مختلف ذرائے سے اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور بھائیت کو اباسی ایسپتال سے سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کہتے ہیں کہ شہید اہلکار احمد کو ایک گولی سینے پر لگی جو موت کی وجہ بنی تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ٹارگٹڈ ہے یا کچھ اور یہ صبح اپنے والد صاحب کو لے کے جو ہمارا جوان تھے ان کو پینچن لیندی بینک سے لے کے واپس پہنچے ہیں گھر کے پاس تو موٹ سیکل پر دو لڑکے تھے جنہوں نے فائرنگ کیا اور ایک ہی فائر ابھی تک کنفرم ہوئے کیونکہ جوان کو ایک ہی بلٹ لگی ہے سینے پر اور ایک ہی خول وہاں سے میرا ہے تیز بور کا سریپر سیل جو ہوتے ہیں وہ تو موجود رہتے ہیں گجرہ والا میں تحریک انصاف کے دو کارکنان کا قتل معمہ بن گیا خاتل کون تحال معلوم نہ ہو سکا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا خیالی کے علاقے میں گزشتہ روز مدنی روڈ پر ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے زیغم اور قیسر کو قتل کیا تھا مقتولین کے دوستوں نے قتل کو سیاسی رنجش قرار دے دیا چار ماہ قبل اسی علاقے میں پی ٹی آئی کے جنرل کانسلر کو پارٹی پوسٹر لگانے پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا جس کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کیمرمن گیاسر علی کے ساتھ محسن خالد سماں گجرہ والا اب خبر یہ ہے کہ کراچی میں ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے نام پر شہریوں کے ساتھ جال سازی سپریم کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے نے کمر کس لی سوسائیٹیز کا فرانزک آرڈٹ شروع کر دیا گیا اس بی سی اے وارٹر بورڈ سمیت دیگر اداروں نے ریکارڈ پر آہمی شروع کر دی ہے محمد علی حفیظ سے مزید بات کریں گے علی کیا ڈیٹیلز ہیں مزید محمد علی حفیظ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کراچی میں ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے نام پر شہریوں کے ساتھ جال سازی سپریم کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے نے کمر کس لی ہے سوسائیٹیز کا فرانزک آرڈٹ شروع کر دیا ہے ایس بی سی اے وارٹر بورڈ سمیت دیگر اداروں نے ریکارڈ کی فراہمی شروع کر دی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک سو پچاس ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے ریکارڈ کی جانچ پر تال شروع کر دی گئی ہے جی علی بتائیے گا جی بالکل ایف آئی اے جو ہے بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے یہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز جو ہے کراچی کے اندر ایک سو پچپن کے قریب ان کی تار بتائی جاتی ہے سپریم کورٹی سیکشنز پر ایف آئی اے نے پرولیسک آرڈٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے وارٹر بورڈ ایم ڈی اے اور تمام متعلقہ اداروں سے جو ہے وہ جو ریکارڈ ہے وہ حاصل کر لیا ایف آئی اے جانچ پر تال کی جاری ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہے شہریوں کے ساتھ پرولٹ کرتی ہے ایک پرولٹ جو ہے کہیں شہریوں کو جو الارٹ کیا گیا ہے اس حوال سے ایک شہری میں جو ہے سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کیا ہے جس کی ہدایت کی روشنی میں جو ہے ایف آئی اے مطارق ہوئی ہے اور ایف آئی اے مطارق ہو چکی ہے کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا محمد علی حفیظ آپ کا شکریہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے استعمال